اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ریپورٹ آئی ہے کیس طریقے کا ہوگا ورلڈ کی چلڈرن کا فیچر اسی کو لے کر کے کیا کیس کی آؤٹکمنگس ہے کیا کیا ریکمینڈیشن ہے وہی اس ویڈیو میں جانیں گے یہ ریپورٹ کس آرگانیزیشن کے دوارہ پیش کی گئی اور اس کے اندر کس کس پیرامیٹرز کے اوپر انہوں نے انیلیسیس کیا اور کیا آؤٹکمنگس رہی اس کے اوپر ہی بات کرنے والے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے نیو سسکرائبئرز ہیں ویوئرز سے ان کو میں بتا دوں کہ آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوئن کریے جہاں پر آپ کو اس ویڈیو کا پی ڈیو فری میں اویلیبل کروایا جائے گا اسی کے ساتھ اچیو آئی ایس کی لیٹیسٹ سریز اور جو بھی پروگرامس ہوں گے ان کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہوگا اس ویڈیو کے ڈسکرائبشن بوکس میں میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا سو لیٹس بگین ویڈ دا ویڈیو تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نیوز میں کیوں ہے تو ریسنٹلی جو ویڈیسیف اور لینسٹ میڈیکل جنرل نے ریلیس کری ہے فیچر آف ورلڈ چیلرن ریپورٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز جس میں بنتی ہے جو فیچر آف ورلڈ چیلرن ریپورٹ ہے وہ تین اورگنیزیشن نے ملکے جو ہے ریلیس کری ہے سب سے پہلے اس کے اندر آتا ہے ڈیوی ایچو پھر یونیسیف آتا ہے اور ایک لینسٹ میڈیکل جنرل آتا ہے ریپورٹ کے اندر دو انڈیکس کا کیلکولیشن کیا گیا ہے پہلا ہے آپ کا فلوریشنگ انڈیکس دوسرا ہے سسٹینیبیلیٹی انڈیکس اور اس کے اندر 180 کنٹریز کو جو ہے ریپورٹ کیا گیا ہے انیلیسیس کیا گیا ہے فلوریشنگ انڈیکس کی اگر بات کریں فلوریشنگ انڈیکس میں انڈیا کی رینکہ یہ 131 جو یہ دیکھتی ہے کیا سروائیول کا چانس ہوگا اور کس طریقے کا ویل بینگ رہے گا چیلرن کا اس کے علاوہ دوسرا انڈیکس ہے سسٹینیبیلیٹی انڈیکس اس میں انڈیا کی رینکہ یہ 77th آؤٹ آف 180 جو کی دیکھتی ہے کی کتنا پر کیپیٹا کاربن ایمیشن ہوگا اس کے علاوہ جو چلرن ہیں ان کی کیا ایبیلیٹی رہے گی کی اس کنٹری کے اندر ان کو ایک ہیلڈی لائف مل سکے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں اس کے اندر نکل کر کے آتی ہیں فلوریشنگ انڈیکس سسٹینیبیلیٹی انڈیکس فلوریشنگ میں رینک ہوگی 181 سسٹینیبیلیٹی میں ہوگی 77 اور ٹوٹل جو ہوئے ہیں کنٹریز اس کے اندر 180 کنٹریز کا انیلیسیز ہوا ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں دیکھو فلوریشنگ انڈیکس کیا ہے فلوریشنگ انڈیکس کی میتھوڈ لوجی اگر پڑھتے ہیں تو فلوریشنگ جو آیا انڈیکس نکل کر آیا ہے وہ آیا ہے جیومیٹرک مین اور سروایویگ ان تھرائیویگ ٹھیک ہے سروایویگن کا الگ نکالا تھرائیویگن کا الگ نکالا دونوں کا جیومیٹرک مین لیا تب ہم کو مل گیا فلوریشنگ انڈیکس سروایویگن میں دیکھتے ہیں سروایویگن کے اندر جو چیزے جو پیرامیٹرز کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ ہے میٹرنال سروایویگن دوسرا سروایویگن ان چیلڈرن ینگر دن فائیویر سوڈ تیسرا سو سو سائیڈ پھر ایکسس بیسٹ ہائیجین سینیٹیشن لیک آف ایکسٹریم پویرٹی ٹھیک ہے یہ کچھ پیرامیٹرز تھے جس کو سروایویگن کے اندر انکلوڈ کیا گیا تھرائیویگن میں دیکھ لو تھرائیویگن کے اندر جو پیرامیٹرز وہ ہے ایجوکیشنل اچیومنٹ گروتھ نیوٹریشن ریپروڈکٹیو فریڈم اور پروٹیکشن فرم وائیلنس یہ سارے تھرائیویگن کے اندر آتے ہیں ان دونوں کو نکال کر کے ان کا جیومیٹرک میل لے لیا تو ہمارے پاس نکل کر کے آگیا فلوریشنگ انڈیکس اس کے اندر انڈیا کی رنگ کتنی تھی 131 گلوبل سینیریو کی بات کرتے تو دیکھو نوروے نوروے جو ہے ٹاپ پر ہے ٹھیک ہے نوروے ٹاپ پر ہے اس کا سروائیول ہیلتھ ایجوکیشن اور نیوٹریشن ریٹس ٹاپ پر ہیں اس کے بات آتا ہے ریپبلک آف کوریا اور پھر لاسٹ میں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے نیدر لینڈز بوٹم سے اگر بات کرتے تو بوٹم کی جو کنٹریز ہے سینٹرل ایفریکن ریپبلک چیٹ اور سومالیا ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ورلڈ آج کی تاریخ میں فلورش کرنے کے لئے تو بہت کچھ کر رہا ہے لیکن ان کا ایک سسٹینبل فیچر ہو اس کے لئے جو کنٹریز ہے وہ ایناف ایفرٹس نہیں ڈال رہی ہے انفیکٹ کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جو اتنا بھی کر رہی ہو کہ اس کے بچے ہیں وہ ایک سسٹینبل فیچر انوارمنٹ میں رہ سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنگ فوڈ کی جو مارکیٹنگ ہے جنگ جو چائلڈھوڈ اوبیسٹی ہے وہ ایک alarming ریٹ سے بڑھ رہی ہے دوسرا اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ جب اتنا سب کچھ نیگٹیب میں جا رہا ہے تو آج کی تاریخ میں چلڈرن کو پروڈیٹ کرنے کے لئے ایک نئے گلوبل مومنٹ کی جورت ہے جو شروع بھی چلڈرن سسٹینیبل انڈیکس کی سسٹینیبل انڈیکس بسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے 2030 کے جو کمپیرٹیو ٹارگٹ ہے ان سے کتنا ایکسس آج کی تاریخ میں کاربن ایمیشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو آج کی نیشنل کنڈیشن ہے چلڈرن کی سروایو کرنے کی وہ آگے چل کر کے بڑھ تو نہیں جائیں آج جتنا پیسہ ہم سروایو میں لگا رہے ہیں کی آج کاربن ایمیشن زیادہ کر رہے ہیں تو اس سیچویشن آگے کے لیے خراب ہوں گی گلوبل سینیریو میں بات کرتے ہیں تو گلوبل سینیریو میں اگر بات کرتے ہیں تو نوروے 156 ریپبلک کوریا 166 اور نیدرلینڈ 160 یہ ان تینوں کی رینک ہے سسٹینیبیلٹی انڈیکس میں جبکہ ان تینوں کنٹری نے فلریشنگ انڈیکس میں ٹاپ کیا ہے تو سسٹینیبیلٹی کے نام پہ کنٹری کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں تو اسی بات سے پتہ لگتا ہے دونوں ہی تینوں ہی کنٹری دو سو دس پرشنٹ زیادہ کاربن ڈائیوکسائیڈ پر ایمٹ کر رہی ہیں ان کے 20 30 والے ٹارگیٹ سے کچھ ایسی کنٹری کے بارے میں جانتے ہیں جو فلریشنگ اور سسٹینیبیلٹی انڈیکس دونوں میں ٹھیک سے کام کر رہی وہ اس کے علاوہ برونڈی چیٹ سومالیا اور یو ایس آسٹریلیا سعودی اریبیا یہ ورسٹ ٹین امیٹرز میں سے ایک ہے ریکمینڈیشن کی بات کی جاتی ہے تو آج کی تاریخ میں ایلیمینیشن کرنا سی او ٹو کے ایمیشن کا وہ اٹموسٹ اور ارجنسی کے ساتھ ہونے والی چیزیں جس سے جو آنے بچے ہیں ان کے لیے ایک اچھا انویرمنٹ کیا جا سکے اور اس کے لیے گلوبل ایفرڈز کی جورت ہے جس سے ایک سسٹینبل ڈیولپمنٹ اچیو ہو سکے اس کے علاوہ جو بھی نیو پولیسیز آئیں انویسٹمنٹ آئیں وہ ایسے سیکٹر میں ہونا چیئے جو بچوں کے ہیلتھ اور ان کے رائٹس کے لیے کام کریں اس کے ساتھ جو آج کی تاریخ میں چلڈرن کی وویسیز ہیں وہ بھی انکلوڈ ہونی چیئے پولیسی جب بنای جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر آج آپ کو انڈسٹری سیٹ اپ کر رہے ہو انڈسٹری آپ نے سیٹ اپ کر لی ایکرامک زون آپ نے بنا دی ہے لیکن وہاں پہ کاربن ایمیشن اتنا زیادہ ہے جو آپ کے آنے بچے ہیں انہی کے لئے جیہا نام دکت کا انوائرمنٹ کرے گا تو اب بچوں کو یہ چیز آج پتا نہیں نا پولیسی بناتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھا کیونکے فیوچر پر کیا افیکٹ پڑے گا تو اس لئے کہا گیا ہے جو چیلڈرن کی وہ بھی انکوپریٹ ہونے چیئے پولیسی ڈیسی 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 پولیسی اور انویس کرنا چیئے ایسی سیکٹر میں جو بچوں کے ہیلت اور ان کے رائٹس کے لئے کام کریں تو اس کے اندر ہم نے بہت چیز جانی کی کیوں نیوز میں ہے انڈیا کی رینکنگ ہے سکتنی کر دی تو اس لئے ہو سکتا ہے ہم سکتنی میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیکس کیسے کام کرتے اس کو ہم جانا پھر گلوبل سینی دیکھا ہم نے ایک جنگ فوڈ کا کیس اس میں نکل کر گیا ہے ایک نیو گلوبل مومنٹ کی ضرورت ہے جو driven by and for children ہو اس کے علاوہ sustainability جس میں کاربن امیشن دیکھا گیا ہے 2030 کے target کی کمپیریزن میں کتنا ایکسس میں کاربن امیٹ کر رہے ہو اس کے بیسیس پہ یہ رینک کیا گیا ہے کنٹریز کو اور یہ بھی دیکھا کہ جو کنٹری فلوریشنگ میں اچھا کام کر رہی ہیں وہ sustainability میں بہت بیکار پرفارم کر رہی ہیں یہ سبتہ recommendation ہم نے پڑھی لی یہ ہی تھا اس ویڈیو میں آپ کا کوئی بھی suggestion ہے feedback ہے definitely آپ ہمیں comment کر کے بتائیے ہم اس کے پر ضرور کام کریں گے تب تک کے لئے I wish you all the best a very good health God bless all of you